انجام گلستان اس وقت مسلم امہ ایسے انتشار کا شکار ہے اور مسلمان عوام ایسے بے بس ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے واقعے پر چند ایک بیانات اور مطالبات کے علاوہ کوئی قابل ذکر رد عمل سامنے ہی نہیں آیا دوسری طرف تمام بڑی بڑی غیر مسلم طاقتیں اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس کو اتنا مضبوط کر چکی ہیں کہ نہتے فلسطینی مسلمان تو کجا کوئی عرب جا غیر عرب ملک اس کے خلاف کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھا سکتا سب مذاکرات پر زور دیتے ہیں اور ان کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں لیکن آج تک اس سے قبل دنیا میں کسی حق دار کو اس کا حق بعد چیز سے نہیں ملا یہود جیسی مکار قوم مسلمانوں کو اگر ان کا حق زبانی کلامی کوشش سے دے دے تو اسرائیل کے قیام کی ضرورتی کیا تھی فلسطینی مسلمانوں نے تو ہمت نہیں ہاری وہ جدید ترین اسلحے کا مقابلہ غلیل سے کر رہے ہیں اور ایک ہتھیار ان کے پاس ایسا ہے جو اس وقت کام دیتا ہے جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں یعنی فیدائی حملہ سو اس وقت فیدائی حملہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے مسجد اقصہ اگر وہ باپس نہیں لے سکتے تو اس کے لئے جان تو دے سکتے ہیں سو وہ دے رہیں لیکن فلسطین سے باہر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ صورتحال جو ہی رئی تو انجام گلستہ کیا ہوگا فلسطینی مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے خلاف دشمنان اسلام تباہ کنجلگار کے لئے پر تولے بیٹھیں ان کے تحفظ کی کیا زمانت رہ جائے گی اے ایوبی کے فرزندو کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں جو تاریخ کا رخ موڑ سکے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ مسلم امہ بانجھو چکی ہے آج بھی سلطان صلاح الدین کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لہب و لعب کو رواج دینے کی بجائے مقاصد آلیہ کے حصول کی فکر پیدا کی جائے انہیں فس کو فجور کے رجانات سے بچا کر جہاد کے ذوق اور شہادت کے شوق سے آشنا کیا جائے ان میں فہاشی بیرہ روی کے جرسیم کے پھیلاو کی روک تھام کر کے عصار و تقوی کا جوہر پیدا کیا جائے بخدا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے کتنے فرزند ہیں جو اس کے جانشین بن سکتے ہیں لیکن انہیں مردار دنیا کا طالب اور عیش پرستی کا دلدادہ بنا دیا گیا کتنے ہی مسلم نوجوان ایسے ہیں جو اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں استعمال کریں تو مسجد اقصا کی جنت گمگشتہ مسلمانوں کو واپس دلا سکتے ہیں لیکن انہیں عزت و شہادت کے راستے سے ہٹا کر بے مقصد کھیل تفریح اور فضول مشغولیات میں لگا دیا گیا ہے ایوبی کے فرزندوں اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو پہچانو مسجد اقصا کی سوگوار فضا سے آنے والی صداوں کو سنو اور بدبخش یہودیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ ورنہ جیسے یہ دنیا ہم پر تنگ کر دی گئی ہے کل قبر بھی ایسے تنگ نہ ہو جائے کہ زمین ہماری لاشوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے اے مسجد اقصا تجھے عزت بخشنے والے مالک کی قسم تیرے بیٹے اگر تجھے واقظار کرانے کے لیے جان کی بازی لگا کر رہیں گے اگر تجھ تک نہ پہنچ سکے تو تیرے گرد اپنے خون اور جسموں سے ایسی بار ایسی بار ضرور تعمیر کر دیں گے جو تیرے دشمنوں کو تجھ تک نہ پہنچنے دے گی روح زمین پر آج سب سے بڑا ظلم فلسطین کی سرزمین میں ہو رہا ہے فلسطین میں صدیوں سے آباد عرب باشندوں کو بے وطن کر دیا گیا ہے ایک سادش کے تحت دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر وہاں بسایا وہاں بسایا گیا اور اسرائیل کی ناجہز مملکت قیم کر کے عربوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا گیا فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے کچھ نکات تاریخی حصیت رکھتے ہیں یہ نکات میں ارض کر رہا ہوں جو عالم اسلام کے نامور سموت سعودی عرب کے فرما روہ شاہ فیصل مرہوم نے ایک بین الاقوامی سمینار میں بیان کی تھی نمبر ایک یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں نمبر دو یہودی دراصل بیرونی حملہ آور تھے جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اس کے بعد نکال دئیے گئے فلسطین میں ان کی موجودگی کا عرصہ نیات مختصر تھا فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کبھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو اس میں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے جو شروع سے لے کر آج تک وہی رہ رہے ہیں سولہ سو سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی عباد نہیں رہا عربوں کی حکومت تقریباً ساتویں صدی سے فلسطین میں رہی آج وہاں سینکڑوں تاریخی امارات موجود ہیں جو عرب طرز کا نمونہ